خود دھیان سے سننے والے کو ہی اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے دھیان سے سنیے آج کا سبق رمضان کے متعلق دے رہا ہوں اور یہ رمضان کے متعلق پہلا سبق ہے کہ تاہم طور سے رمضان کے مہینے میں آدمی تحجد میں تو اٹھتا ہی اٹھتا ہے سہری کھانے کے لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تحجد میں اٹھے پر یہ کلمات پڑھ لے یہ کلمات دھیان سے سنیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوة الہ باللہ اتنا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اپنے زبان میں کہہ دیجئے عربی میں کہہ دیجئے اللہم مغفر لی یا اردو میں کہہ دیجئے اے اللہ مجھے معاف کر دے یا کوئی اور دعا مانگئے وضو کیجئے نماز پڑھئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نماز کا پڑھنا قبول کرے گا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے سحری کھانے کے لطے کو اٹھنا ہے اٹھنا ہے یہ دعا یاد کر لیجئے بچوں سے بھی یاد کروا لیجئے اچھا یہ حال رمضان کا مہینہ کے لیے نہیں ہے یہ تو سال بھر تحجد کے لیے یہ دعا ہے لیکن رمضان کا مہینہ میں میں اس لئے شروع کر رہا ہوں کہ بھی سال بھر تو آدمیوں کو غفلت رہتی ہے کبھی اٹھا کبھی نہ اٹھا لیکن رمضان کے مہینہ میں آدمی اٹھتا ہی اٹھتا ہے اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے اور ایمیجز اگر بنانی ہو کیونکہ ایمیجز بنائیں تو جب تک میں اسے کنفرم نہ کرو آگے نہ بڑھائیں اچھا تو یہ ہے کہ ایمیجز نہ بناویں آپ اچھا یہ ہے کیوں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا اسے صدارنے کا اور مجھے ایمیجز بنانا آتا نہیں ہے بس یہ دعا آپ میں نے آسان جملوں میں کہہ دیئے یاد کر لیجئے بیوی سے آپ کو یاد کروا دیجئے بچوں کو یاد کروا دیجئے دو راتوں میں آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحجد پڑھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اب روزانہ میں رمضان کے متعلق سبق دوں گا انشاءاللہ اور ابتدا کر رہا ہوں تحجد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحجد پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اور پوری امت کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین